تمازکار دوست دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں رشیا یکرین کے بیچ یود ابھی بھی جاری ہے لگاتار دونوں طرف سولجرز مارے جارہے ہیں سیویلینز کی جانے جارہے ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں سن کر آپ کو لگے گا کہ زیادہ کچھ بدلہ نہیں ہے لیکن یود کے شروعاتی دنوں سے اگر آپ کمپیر کروگے تو اب ایک بہت بڑا بدلہ آپ دیکھنے کو ملا ہے رشیا نے اپنی فورسز کو ایکچولی میں اب پیچھے ہٹا لیا ہے ہر جگہ سے نہیں لیکن نوردن پارٹ آف یکرین سے اب رشیا آلموسٹ واپس پیچھے ہٹ چکا ہے مارچ کے مہینے میں جو سچویشن تھی اگر آپ نقشے پر نظر ڈالو گے تو آپ کو دیکھے گا کہ یکرین کی راجدھانی کیو کہ کتنے قریب پہنچ چکے تھے رشیان ٹروپس کیو کے نورت میں جتنا بھی ایریا تھا آلموسٹ سب کچھ رشیان آکیوپیشن کے انڈر آ چکا تھا لیکن اپریل کے شروعاتی دنوں میں رشیا نے فیصلہ لیا اپنے سارے ٹروپس کو وہاں سے ہٹانے کا اور جب یہ ہوا تو یکرینیان آرمی نے واپس سے ری کیپچر کر لیا کیو کے آس پاس کے ایریاز کو انکلولنگ بروویری، چیرنوبل، چیرنی ہیو، شوٹسکا اور سومی یکرینیان آرمی پورے اپنے نورتن بورڈر تک چلی گئی اور اس ریجن میں اپنے دیش کے سارے ایریا کو واپس اپنے کنٹرول میں لے لیا اب ایک سوال یہاں پر آپ پوچھو گے کہ رشیان نے ایسا کیوں کیا ریزن اس کے پیچھے بڑا سیمپل ہے بتایا جاتا ہے کہ رشیان الگ الگ فرنٹس پر جنگ لڑنے میں ناکام ہو رہا تھا فیل ہو رہا تھا یکرینیان فورسز جوردار طریقے سے اپنے دیش کو بچانے میں سکسیسفل ہو رہی تھی سچویشن سٹیل میٹ والی بن چکی تھی اس لیے رشیہ نے فیصلہ لیا کہ وہ اپنے سارے سولجرز کو ری گروپ کرے گا اور صرف ایک پارٹ پر فوکس کرے گا یعنی یکرین کے ایسٹن ریجنز میں رشیہ اپنے سارے ٹروپس کو یکرین کے نورتن ایریا سے ہٹا کر یکرین کے ایسٹن ریجنز میں لے گیا ڈیپلوئے کرنے کے لیے یکرین کے ایسٹ میں کیا کہانی چل رہی ہے اس کی آگے بات کرتے ہیں لیکن پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوا جب یکرین نے اپنے ٹروپس کو ویڈراؤ کیا کیو کے نورت ویسٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے بوچا کر جب یکرینیان آثورٹیز یہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کیسے یہاں کی سڑکوں پر لاشوں کی لائن لگی پڑی ہے کئی سو سے زیادہ لاشیں سیویلینز کی سڑکوں پر ایک لائن میں لگائی گئی ہیں یکرینیان آثورٹیز نے کاؤنٹ کیا کہ قریب چار سو دس سیویلینز یہاں پر پائے گئے ہیں اس انسیڈنٹ کو نام دیا گیا بوچا میسیکر اور کہا گیا کہ یہاں پر بہت ہی ہوریفک وار کرائمز ہوئے ہیں یہاں کے چرچ کے پاس ماس گریفز پائی گئی یکرینین پریزیڈنٹ زیلینز کی جب بوچا گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو رشیہ نے کیا ہے وہ کسی جینوسائیڈ سے کم نہیں ہے عام طور پر جب ید ہوتا ہے ایک وار ہوتی ہے تو وہ دو سولجرز کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن جب سیویلینز کو بھی اتنی بے رہمی سے مارا جاتا ہے تو اسے وار کرائمز کہلائے جاتا ہے رشیہ نے یہاں پر ڈینائے کیا کہ کوئی بھی وار کرائمز ہوئے ہیں ایکچولی میں بات کیا ہے جب سے وار شروع ہوئی تھی رشیہ آرمی کی 64th motorized infantry brigade کنٹرول کر رہی تھی بوچا کے ریجن کو قریب ایک مہینے تک اور جب ان ٹروپس کو ویڈراؤ کیا گیا تو رشیہ پریزیڈنٹ بلاڈمیر پوٹین نے اس بریگیٹ کو honorary title بھی دیا انہوں نے کہا کہ ان کا mass heroism, valor, tenacity اور courage دیکھنے والی تھی چائنا اور انڈیا دو ایسے دیشیں جنہوں نے کوئی clear cut side نہیں لی تھی اس وار میں لیکن ان دونوں دیشوں نے اب بوچا massacre کو کنڈیم کی انڈیا کی permanent representative to the united nations نے کہا کہ یہ جو killings ہوئی ہیں civilians کی بوچا میں یہ بہت ہی deeply disturbing ہے اور وہ independent investigation کی demand کرتے ہیں external affairs minister s.jai shankar نے بھی similar sentiment share کیا لوگصبح میں قریب ایک دن بعد انڈیا میں موجود russian embassy نے کہا کہ وہ بھی support کرتے ہیں کہ investigation ہو بوچا killings پر وہ allegation لگاتے ہیں یکرین پر کہ یکرین involved ہے ان killings میں باقی دیشوں سے اور بھی strong statements دیکھنے کو ملی Japanese prime minister, french president, spanish prime minister ان سب نے specifically strong condemnation کیا بوچا killings کا اب یکرین نے actually میں ایک manhunt launch کری ہے 10 russian soldiers کے لیے یکرین کا کہنا ہے جو بھی ان کے پاس evidence تھا اس کے according 10 specific russian soldiers ہیں جو responsible ہیں بوچا میں war crimes کے لیے ان کی ministry of defense نے ان soldiers کی pictures بھی share کری اور انہیں despicable 10 کر کے پکارا گیا کیے وہ نفرت خور 10 لوگ ہیں جو اس کے پیچھے responsible ہیں آج کے دن یہ 64th motorized infantry brigade باپس سے یکرین میں ہے جنگ لڑ رہی ہے front line پر ڈونباس ریجن میں اب اگر east یکرین کی بات کریں میں نے آپ کو پرانے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ سال 2014 میں رشیا نے یکرین کے south میں kremia area کو occupy کر لیا تھا اور اس کے علاوہ ڈونیٹسک اور لہانس کے کچھ areas ہیں جو russian backed separatists کے دوارہ occupy کیے جا چکے ہیں اب جب رشیا نے اپنے troops کو east پر focus کرنے کو کہا تو رشیا کا یہاں پر مقصد تھا ایک land bridge create کرنا kremia سے لے کر all the way up to ڈونیٹس اور لہانس یہ جو پورا south eastern Ukraine ہے یہ cut off ہو جائے الگ سے آج کے دن کہا جا سکتا ہے رشیا نے یہ کہیں نہ کہیں achieve کر لیا ہے کیونکہ اگر آپ نقشے پر دیکھو گے یہ آج کے دن کی کیا situation ہے رشیا نے کن areas کو occupy کیا ہے تو russian occupation kremia سے لے کر خیرسن melitopol maripol ڈونیٹس لہانس اور kharkhief تک پہنچ چکا ہے battle for maripol کی بات کریں تو اس شہر کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا یہ ایک ایسا شہر ہے جو آج کے دن پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے اس شہر کی اگر آپ photos دیکھو گے تو وہی حالت ہے جو سیریا کے کچھ شہروں کی حالت ہوئی تھی Syrian war کے بعد eastern Ukraine میں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر Ukrainian soldiers کافی fight back کر رہے تھے چاروں طرف سے surrounded ہونے کے باوجود بھی 21st April کو Russia نے claim کیا کہ Russia battle of maripol جیت چکا ہے اور یہ پورا شہر اب Russian occupation کے اندر ہے لیکن ایک last station ابھی بھی بچتا ہے اس شہر میں اس جگہ کا نام ہے آزوف سٹال steel plant یہ ایک industrial complex area ہے ایک steel plant کا area ہے جہاں پر آخری کچھ بچے ہوئی Ukrainian fighters اور civilians لڑنے لگ رہے ہیں civilians نے کچھ underground bunkers میں shelter لے رکھی ہے لیکن maripol city council کا کہنا ہے کہ قریب ایک لاکھ civilians اس شہر کے اندر ابھی بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ خطرے میں constantly bum گرائے جا رہے ہیں اس شہر کی اوپر لیکن اس کے علاوہ unsanitary conditions ہیں چاروں طرف اور ایک بھینکر shortage ہے drinking water اور کھانے کی کھانا پانی تک یہاں پر لوگوں کو نہیں مل پار پچھلے فرائیڈے پوٹن نے in principle agree کیا کہ United Nations اور International Committee for the Red Cross process جاری ہے رشین officials نے کہا ہے کہ وہ complete liberation چاہتے ہیں ڈونباس کی اس کا broadly مطلب ہے کہ یکرین کے eastern regions ڈونیٹسک اور لہانس کے رشیا ان دونوں areas کو independent countries کی طرح بنانا چاہتا ہے نقشے پر اگر آپ ایک تھوڑی قریب نظر ڈالو تو آپ کو دیکھے گا کہ exactly کن کن جگہوں پر رشین military advance کرنے لگ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلا بڑا target رشین 2014 میں رشیا نے occupy کر لیا تھا لیکن واپس سے recapture کر لیا تھا یکرین نے US based institute for the study of war ISW کا کہنا ہے کہ اگر یکرین کسی نہ کسی طریقے سے سلوویانس کو بچائے رکھ سکتا ہے تو رشیا کی campaign ان areas میں بھی fail ہو جائے گی ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے northern areas میں رشیا فیل ہوا ہے یہ سب سن کر آپ کو لگے گا کہ یود کا میدان چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور جنگ اب ایک سیمید جگہیں پر لڑی جا رہی ہے لیکن ایک خطرہ مندر آ رہا ہے دوستو کہ یہ جنگ actually میں اب ایک دوسرے دیش تک فیل سکتی ہے یکرین کے border پر موجود مولڈووہ کا دیش map پر دیکھو مولڈووہ کے border پر actually میں ایک لمبی سی narrow strip ہے جمین کی اس area کو transnistria کر کے بلائے جاتا ہے سال 1990 میں جب soviet union کے تکڑے ہوئے تھے اس کے قریب دو سال بعد 1992 میں ایک civil war ہوئی تھی transnistria اور مولڈووہ کے بیچ میں 700 لوگ مارے گئے تھے اور تب سے یہ zone ایک frozen conflict zone رہی ہے یہ transnistria area actually میں اپنے آپ کو ایک separate country کر کے بلاتا ہے کہتا ہے کہ میں ایک independent دیش ہوں اور actually میں آج کے دن independent دیش کی طرح کام بھی جاتا ہے کہ یہ مولڈووہ کا ہی حصہ ہے مارچ کے مہینے مولڈووہ کے اس گریب دیش نے افیشل ریکویس سبمیٹ کری تھی کہ یہ یوروپین یونین جوائن کر لے لیکن transnistria کا strong alliance ہے رشیہ کے ساتھ رشیہ کی آج کے دن تک ملٹری پریزنس رہی ہے 1500 soldiers کی transnistria کے اندر ایکچولی میں 1992 کے بات سے لے آج تک یہ 1500 رشیہ سوڈجرز transnistria کے اندر ہی رہے ہیں پیس کیپرز کی طرح رہ رہے ہیں لیکن رشیہ کی بہت ہی سٹرونگ پکڑ ہے اس دیش کے اوپر پولیٹکلی اور اکنومکلی نہ صرف رشیہ اس transnistria کو free gas provide بلکہ باقی اور support بھی دیتا ہے تو اب ہی کی بات کریں تو قریب ایک ہفتے پہلے transnistria کے ایریا میں سیریز آف بم دھما کے دیکھنے کو ملے ایکسپلوزن ہوئے مستیریوس جو کسی کو نہیں پتہ کس نے کرا رشیہ اور یکرین دونوں دیشوں نے دوسرے پر بلیم ڈالا ہے ان transnistria کے اندر ایکسپلوزن کو لے کر transnistria کے پریزرین جو بادم کراس نو سیلز کی انہوں نے ٹیوز کو دیش کو پندرہ دن کے ریڈ ایلرٹ پر رکھ دیا ہے شہروں کے انٹرنس پر روڈ بلوک سیٹ کلے جا سکتے ہیں وہاں رہنے والے لوگوں کو چنتا ہونے لگ چکی ہے کہ اب ہی ایک بم دھماکہ ہوا پتہ نہیں آنے والے ٹائم میں کتنے دھماکے دیکھنے رہے یوکرین چاہتا ہے کہ رشیہ ساری ٹیرٹری سے ویڈراؤ کر لے جن کو رشیہ نے اوکیوپائی کیا ہے رشیہ چاہتا ہے کہ جو بھی سینکشنز رشیہ کے اوپر لگائے گئے ہیں انہیں ویڈراؤ کر لیا جائے اور یوکرین دوسری لگیا تھا دونوں نے اپنے پریزنرز کو لاکر اپنے سولجرز کو ایکسچینج کیا لیکن تب سے یہ ایکسچینج ایکچولی میں کنٹینیو رہے ہیں یوکرین سٹیٹ ایجنسی نے بتایا کہ چار پاس دن پہلے سیونتھ ایکسچینج ہوا تھا جہاں پر 33 یوکرین ٹروپس اور بارہ سیویلین کو رشیہ نے ریلیز کیا تھا یوکرین پریزنڈ زیلنسکی نے اسی سمیہ میں ٹائم میکزین کو بھی انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جب یہ وار شروع ہوئی تھی وار شروع ہونے کچھ گھنٹے میں رشیان ٹروپس ان کے اور پریوار کے بہت قریب آ چکے تھے ان کی آفیس کی دیوار کے اندر بیٹھے بیٹھے انہیں گن فائر کی آواز سنائی دے رہی تھی پریزن ٹائم کی بات کریں تو زیلنسکی کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ وار جو ہے یہ سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے لیکن جب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ بس آگے سکرول کر دیتے ہیں یہ ہیومن نیچر ہے کوئی اتنا زیادہ اتنی خوفناک چیزوں کو ہمیشہ نہیں دیکھتے رہنا چاہتا زیلنسکی کا کہنا ہے کہ رشن بومز کے علاوہ انہیں اس کی بھی فکر رہتی ہے کہیں باقی دنیا کا اٹینشن نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ باقی فری ڈیموکریٹک دنیا کو پتا لگ سکے کہ یکرین پر آج کے دن کیا بیٹھ رہی ہے اور کیسے یکرین سروائیف کر پا رہا ہے اس پوائنٹ تک ایکچولی میں یکرین کو بہت زبردست سپورٹ ملا ہے باقی اور دیشوں سے فور ایکزامپل یویس پریزیڈن جو بائیڈن نے ریسنٹ 33 بلیون ڈالرز کی ڈیمانڈ کری اپنے پارلیمنٹ سے یکرین کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس میں سے 20 بلیون ڈالرز ہتھیار اور ایمینیشن اور ملیٹری اسسسٹنس کے لیے دیے جائیں جائیں گے اور 8.5 بلیون ڈالرز ڈائریک ایکنومک اسسٹنس ہوگی اور 3 بلیون ڈالرز ہیمینیٹیرین ایڈ 28 اپریل کو یہ بل پاس بھی ہو گیا تھا US کے کانگرس میں کہا جاتا ہے کہ رشیہ کا یہاں پر ایجنڈا تھا جو نیٹو کا حصہ نہیں تھے لیکن اب یہ نیٹو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان دونوں دیشوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ساتھ میمبر شپ اپلیکیشن دیں گے نیٹو جوائن کرنے کی اور یہ میڈ میک ایراؤنڈ کریں گے باقی ساری یوروپین کنٹریز کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یونائٹ ہوتی جارہی ہیں پولنڈ اور بولگیریہ دو ایسے یوروپین دیش ہیں جو رشیہ سے گیس لیتے تھے رشیہ نے کہا ہم جو گیس دے رہے ہیں ہماری پیمنٹ رشن کرنسی میں کرو لیکن ان دونوں دیشوں نے کرنے سے منع کر دیا تو east میں ہے تو اس کے پاس موجود کنٹری ہے گریس گریس پہلی کنٹری تھی بولگیریہ کو مدد آفر کرنے والی گریس نے پرپوز کیا کہ لن جی بھیجیں گے بولگیریہ کو گریک پورٹ سکی دوارہ اور ترک سٹریم پائپلائن کے دوارہ جلدی پائپلائن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر گریس اور بولگیریہ کے بیچ میں کہا جا رہا ہے کہ جولائی کے مہینے تک ہی بن جائے گی اوپر سے گریس نے کہا ہے کہ وہ اپنے دیش میں بھی گیس ریزرور دھونڈ شروع کر دے گا یہی پریش جرمنی پر بھی آ رہا ہے کیونکہ جرمنی بھی کافی حد تک گیس اپنی رشیہ سے لیتا ہے لیکن جرمنی نے اب کہا ہے کہ وہ رشیہ کے سپورٹ کو ہٹا سکتا ہے اور اپنے آپ کو سیل سسٹین کر سکتا ہے کیسے پوسیبل ہوگا یہ ایک ترانس ایڈریائٹک پائپلائن سی کہا جا رہا ہے یہ پائپلائن جو ازربائیجان ایڈریائی پائپلائن ہے جو ایٹلی کو ڈیریکٹ لی نورت ایفریقا سے کنیکٹ کرتی ہے یہ اس کا استعمال کریں گے گیس لانے کے لیے اس کے لاوہ ایٹلی کتار موزامبیک اور ازربائیجان سے بھی بات کر رہا ہے تو بیسکلی جیسے جیسے یہ یودھ اور لمبا کھچتا جا رہا ہے ویسے ویسے باقی ایروپیان دیش اپنی ڈیپینڈنسی کم کرتے جا رہے ہیں رشیان گیس جو کہ رشیہ کے لیے بہت ہانی کارک ہوگا سال 2019 میں 60% رشیان ایکسپورٹ صرف یہ رشیان گیس تھی دیش کا فیڈرل بجٹ ریونیو سی بہت بڑی موسیقی موسیقی